اسلام علیکم دوستو افیض اففوڈ سیکرٹس میں آپ کو بشام دید ہیں آج میں آپ لوں کے لئے رمضان سپیشل میں چٹنی سپیشل کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ لوں کے لئے تین ٹائپ کی چٹنیاں لے کر آئی ہوں جو ہم رمضان میں اور ویسے بھی عام روٹین میں بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں آپ کوئی کچھ بھی کھائیں سموسہ کھائیں کوئی چاٹ کھائیں یا ہم لوگ رائس یا دا جو بھی چیز کھائیں وہ کھانے کے ساتھ ہمیں چٹنیاں اچھی لگتی ہیں تو یہ جو ہے چٹنیاں جو میں بنا رہی ہیں بہت ہی مزے کی اور بہترین قسم کی چٹنیاں ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے تو میری چنل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستو و رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکون پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگ کے پاس پہلے پہنچیں تو جو آج ہم چٹنی بنا رہے ہیں وہ بہت ہی مزے دار سی ہیں اور ویڈیو بہ مزے کی ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کریں اور ویڈیو گینڈ تک دے گی تو آئیے ہم تین ٹائپی چٹنی مرانے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹماتر لسن اور اس کی کیا کہتے ہیں سب مرس کی چٹنی بنائیں گے جو بہت ہی مزے دار اور یونیک ویڈ میں میں بناوں گی آپ کو اس کو ہم دالوں کے ساتھ چاول کے ساتھ پراتے کے ساتھ صبح جیسے ناشتے میں گھر میں کچھ نہیں ہوتا جب ہم اٹھتے ہیں تو فریز خالی ملتا ہے تو یہ چٹنی ہمیں پراتے کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں وہ بہت مزہ دیتی ہے اور مہرمزان میں جیسے سارا دن فاسٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں تو شام کو کچھ زبان کو چاہیے ہوتا ہے کچھ چٹ پٹی سی کوئی چیز تو اس کے لیے یہ میں چٹنی بنانے لگی ہوں سب سے پہلے میں نے پہل لے لیا اس کے نیچے میں آگز لاؤں گی آرکی سی تو اس فلیم کو لو ہی رکھیں گے میڈیم سے لو فلیم پر اس کو کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی ہے یہ میں گراؤں گی تو سب سے پہلے جو ہے میں اس کو پین کو لائٹ سا ایک آف ٹی سپون کے برابر یہ آئل سے پین کو گریز کر لوں گی اس طرح سے پھیلا لیں گے ہم اس کو اچھے سے دیکھیں یہ پین کو سارا آئل لگ چکا ہے تو اس کو میں یہاں پر رکھوں گی اور جو میں نے ٹیماتر لے گی ہے یہ ٹیماتروں کو اس طرح جو ٹیماتر کٹے ہوئے لیکن اس کو تھوڑا سا میں اس طریقے سے کٹ کے رکھوں گی اس طریقے سے ہم ٹیماتروں کو کٹ کے رکھیں گے کیونکہ یہ زیادہ موٹے ہیں تو جلدی نہیں گل لیں گے جو زیادہ پکے ہوئے ٹیماتر ہیں وہ وہ لوں گی تو یہاں پہ یہ میں نے ٹیماتر لے گیا سب اس کو میں رکھوں گی اس طریقے سے اور ساتھ پہ یہ چار پانچ جو ہے لسن کے جوے لسن آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں کتنے آپ کو کتنے چاہیے اس چٹمی میں کتنا آپ کو اس چاہیے لسن کا تو اس حساب سے ڈالیں یہ بہت موٹے ہیں تھوڑے جبے تو میں اس کو تھوڑا کٹ کے اس طرح سے رکھوں گی ڈالوں گی اس میں کلیم کو تھوڑا اور لوگ کریں گے تاکہ ہمارے ٹیماتر رچے ہو گیا جلنا جائے کیونکہ ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے ان کو تو ان کو ہمیں پکانا ہے اس طریقے سے یہ جو ہے لسن میں کٹ کے ڈال دوں گی تو اس کو جو ہے میں اس کو ڈڑ لگا کے رکھوں گی یہ ٹیٹین کے پر میں اس طرح سے کمر کر دوں گی اس کو میں پانچ سے چھے ملٹ کے لیے پکنے کے لیے بلکل یہ جو دم بلی فلم ہوتی ہے اس پہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی پانچ ملٹ بعد آپ کو دکھاتے ہوں تو جتن دیر میں ہماری وہ ٹیماتر کی چھتنی یہ دیکھیں اس پہ میڈیم لو فلم پہ یہ گل رہی ہے اس کو میں نے بیٹ میں چیک بھی کر لیا ہے تو یہ ابھی یہ جتن دیر میں یہ کریں گے میں دوسری چھتنی کی تیار کر لوں گی یہ میں نے املی بھگو کے رکھتی تھی یہ ایک پوہ املی ہے اس کو میں نے بھگو کے رکھا تھا پہلے میں نے یہ اچھے سی ہاتھ سے ملٹ کر دی یہ میں نے گھٹ نے نکال دی تھی اور اس کو پھر اچھے سے میں آپ چھان رہی ہوں تاکہ اس کے اندر جو پلک وغیرہ جو بھی کچھرا شچھرا ہے وہ نکل جائے اس کو اس طریقے سے چھان کے تو میں نے سوچ ہے یہ جتن دیر میں یہ جو ہے ٹیماتر ہمارے گل رہے ہیں تو وہ تن دیر میں ٹائم ویسٹ نہ کروں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی مسئلہ نہ ہو تو یہ جو ہے میں اس کے جو ہے املی کا پلک یہ نکالوں گی اچھے سے تو یہ جو ہے میں نے املی کا یہ اچھے سے پلک نکال لیا ہے اس کو میں سائٹ پہ رکھوں گی اور ہمارے یہاں کے یہ ٹوماٹر گل رہے تھے تو یہ دیکھیں کتنے بہتری قسم کے ہمارے ٹوماٹر گل چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے گھر چکے ہیں تو اب ان کے میں یہ فلم آف کر دوں گی اور ان کے جو چھلکے ہیں وہ میں چھلکے لکھا لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے جو چھلکے ہیں وہ نکالیں گے اس کے جو چھلکے ہیں اس طرح سے پکڑ کے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے میں چھلکے لکھا لوں گی تو اس کو میں اس کو ایک بول میں ٹرانک میں کر لوں گی یہ دیکھیں یہ کس طرح ہمارا لسن پیاز سوری ساب میرچ اور ٹرماتر کس طریقے سے پک چکے ہیں اب اس میں تھوڑا سا میں اوائل ایڈ کروں گی تھوڑا سا ہلکا سا ہلکا سمیتھ اس کے نیچے فلیم ہونٹ کروں گی اور بلکل ہارپ ٹی سپن کے برابر اس میں اوائل ڈالوں گی اور یہ میں اس میں پیاز سوٹک کروں گی ہلکا سا آپ اگر اس طرح پکا کے نہ ڈالنا چاہے تو ویسے بھی اس میں یہ پیاز ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا سا ہلکا سا اس کو اس طریقے سے کروں گی کیونکہ کچھا پیاز اکثر اچھا نہیں لگتا اس کو ہلکا سا ہلکا سا گلا لیں گے اسی چٹمی میں وہ اسی پیل میں جس میں یہ ٹیماتر گلایا تھیں یہ دیکھیں جو ٹیماتر کا نیچے جو گودہ شودہ پڑا تھا وہ بھی اس میں آگیا اور اس میں تھوڑا سا جان بھی آ جائے گی مطلب یہ کچھا پن نہیں رہے گا اس کا پیاز کا اس طریقے سے اس کو بیسے اب کچھا بھی اگر آپ کو کچھا پیاز پسندے پاہ بس کچھا بھی جال سکتی میں اس کو تھوڑا سا بس ایک گلٹ کے لئے پکاؤں گی یہ دیکھیں ہمارے پیاز ہرکے سے پہتے ہو چکے ہیں اس کو میں اب یہاں پر رکھوں گی میں نے پلے موک کر دیا یہ میں نے کانٹا لے گیا اس کو اس طریقے سے میں اچھے سے مکس کروں گی اس کو آپ ہینڈ مکسر سے بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ ہینڈ مکسر جو ہوتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں تو اس کو اس طرح کانٹے سے بھی اس طرح آرام سے اچھے سے وہ کر کے مکس کیا جا سکتا ہے تو اس طرح ہینڈ مکسر کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور آپ کو پتہ کہ بجلی بہت مہنگی تو اس کی بچت بھی لازمی ہے ان چیزوں میں بجلی بہت لگتی ہے اس لئے میں اپنے ہاتھ ہوگا اس کو مہنگ کر رہی ہوں مہنت کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے یہ مکسر ہو رہے اس کو ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اور اچھے سے مکسر ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں اس کو چھوٹی سی کٹوری میں کیونکہ کم ہے تو کٹوری میں ٹرسفر کر لیا اس کو پیاز میں نے ہلکے سے سوٹے کی تھی اس میں ایڈ کروں گی اس کو آپ کچھا بھی ڈال سکتے ہیں پیاز آپ برکل یہ جو ہے اس کو ہلکا سا سوٹے کرنا برکل آپشنل ہے اگر آپ کچھے پیاز پساندھے تو کچھے ڈال سکتے ہیں مجھے کچھے پیاز نہیں پساندھے اس میں کچھ میں سپائسز ایڈ کروں گی اس میں تھوڑا سا میں یہ روستڈ زیرہ ڈرائر جو زیرہ ہوتا ہے یہ وہ ڈالوں گی تھوڑا سا ہاف کوارٹر ٹی سکرون کے برابر اس میں مرچے آپشنل ہیں اگر آپ کو پساندھے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر وائز نہیں کیونکہ میں نے سال مرچے تین ڈالی تھی جو میرے خال میں ٹیکی ہیں میں اس میں مرچے ایڈ نہیں کروں گی اس میں تھوڑا سی مکش میری لال مرچ ڈال دوں گی یہ والی تیکھی مرچ نہیں ہوتی جس یہ کلر کے لیے پہ ڈال رہی اس میں تمہیں سی میندھنیا ساتھ ڈال سکتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے مزی جار سی ٹرماتر کی چکنی تیار ٹرماتر چیز پراتے کھائیں بہت مزی آتا ہے یہ صبح ناشتے میں جس طرح کچھ نہیں ملتا تو ہم پھٹا پھٹا اس کو بنا لے کو بنا جکھتے ہیں یہ پانچ منٹ میں تیار ہونے چٹنی ہے تو یہ میرے موہ میں بہت پانی آرہ ہے پسند ہے میرے بچوں کو بھی پسند ہے اس طرح کی یہ دیکھیں ہماری بہت مددار جھٹ پر تیار ہونے چٹنی تیار ہے تو اب یہ ٹوماٹر کی ہر چٹنی تیار ہو چکی ہے اب ہم دوسری چٹنی کی تیار کرتے ہیں تو اب ہم یہ جو ہے امیلے کی چٹنی بنا لیں گے ٹوماٹر کی چٹنی تو اس طرح سے یہ پلک نکال لیں اس کو میں کڑائی میں آٹ کروں گی تو یہ پلک میں کڑائی میں ڈال دیا اس میں پکائیں گے میڈیم سے ہائی پکائیں گے تھوڑا سا پانی پھونے تک پکائیں گے پانی ہم خوش کر لیں پھر اس میں اور چیزیں ایڈ کریں گے پھر میں آپ دکھاؤ ہوں اس کو پانچ منٹ میں پکائیں گے پھر میں آپ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری جو املی ہے املی کا پھل پھر ہے یہ ٹھیک ٹھیک ٹھی سپون کے برابرے میں نمک آپ کو simples پہتک کھانے ہیں مرتھ Ambue يوم Büro تمmüş دہُ بنیرا دکھسہ تیر سپون اچھا رجل کیسر سپنیں نمکoton نملگیں بھ سے ان ألا برائے پโرک ، زیرا د ہوتے ہیں یا بھ ڈری رو اچھ پیچ تس پون کے برابر اس میں زیراathy barre제가 ریمنگو میں نمک یہatem کرلیں اور سارے اچھا پ سے اللہ کیسر پھر پکا لیں گے cinco ، انوں کی نمک و مروب حز وجہ ہے جو اس میں بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں یہ بالکل اپشنل ہے تو اس میں یہ چیزیں پکیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے اچھے سے جب تک یہ گھرہ اور جتنی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے اس کو کتنا گھرہ رکھنا ہے تب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں اس کو پانچ منٹ ہو گئے گھر کو ڈالے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اتنا اس طرح سے اس کی کنسٹینٹسی ہو گئی ہے ابھی اس کو پانچ منٹ ہم اور پکائیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لکھ کے کس طرح سے یہ تیار ہے اور اس میں اور کیا کے ڈالتا ہے اس کو کیسے سٹور کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے یہ کن کن چیزوں میں یوز ہوتا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہے کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کریں اگر آپ کو سیم ریزارٹ چاہیے سیم ریسپی چاہیے تو آپ کوئی بھی اس کا پارٹ سکپ نہ کریں اور ایڈ تک دیکھیں اور آپ کے مہرمزان میں یہ بہت آپ کو مزہ دینے والی چیزیں ہیں اور ویسے بھی جو عام روٹین میں ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں یا جو بھی جس چیز کے ساتھ بھی مانا دل کرتا ہے کبھی کبھی چاہ کے ساتھ سموسہ یا اس طرح کی چیزیں تو یہ اس طرح کی چٹنیاں بہت اچھی لگتی ہیں تو آپ میری میڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دو سلیش کے دور میں ضرور شیعہ کیا کریں تو اس کو پانچ منٹ بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے جو ہے یہ ایملی کی چٹی تیار ہے یہ دیکھیں یہ پرپیکٹ کنزیسٹینسی تیار ہوئی ہے اس کو میں آف کر دوں گی اور اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے اس کے فلیم جو ہے میں آف کر دیا اور اس کو توڑ دے ٹھنڈا کر لیں گے پھر آپ کو دکھاتی ہیں تو ابھی جتن دیر میں ہماری جو ہے وہ ایملی والے چٹنی ٹھنڈی ہو رہی ہے اتن دیر میں میں نے کہا ٹائل جائے نہ کروں اور یہ جو ہے ہماری تیسری چٹنی جو ہے یہ گرین چٹنی ہے تو ہم یہ بنا لیں گے اس میں لسن ڈالیں گے اس میں تین سے چار جوے میں لسن کے ایٹ کروں گی اتنا یہ چار چار جوے اتنے لسن کے جائیں گے اور اس میں ہری میرچیں جائیں گی دو اس کو ہم ایک اس میں میکسک کے جار میں ڈالیں گے یہ سبز دھنیا ہے یہ تقریباً ایک گھٹی کے برابر سبز دھنیا ہے اور اس میں تھوڑا یہ پدینہ ہے یہ بھی تقریباً ایک گھٹی ہے پدینہ ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس میں کیونکہ یہ مرچیں بہت تیک ہیں تو میں نے دو ہی ڈالی ہے تیسرے میں نے نکال لیا تو اس پہ مکسک کے جار میں ڈالیں گے اس کو ہم یہ بہت ہی مزے کی یہ چٹنی ہوتی ہے اور یہ روزوں میں تو بہت مزے کی لگتی ہے کیونکہ یہ پدینہ اور دھنیا ہوتا ہے اس کو دہی میں ملا کے کھانے سے بہت ہی دل کے ٹھنک ملتی ہے میں دیکھو اور یہ جو اس میں یہاں سے ضرورت میں نمک ایڈ کروں گی کوٹر ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں نمک ایڈ کیا اس میں یہ جو میں نے زیرا ہے اس کو روست کر کے ڈرائی روست کر کے رکھا ہوا ہے میں جو بھی چیز بناتی ہوں تو میں اس میں یہ زیرا ڈالتی ہوں جو کوٹر ٹی سپون کے برابر زیرا ہے اور اس کو جو ہے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے یہ گرین ٹپی گرینڈ ہو چکے اس کو اچھے سے یہ دیکھیں یہ کس طرح اگر فائیں اس کو گرینڈ کر لیا اچھے سے اس کو میں اچھے سے ساپ کر لوں گی پھر میں تو یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اس سے اس پیچولا سے نکال لیا اس کو اچھے سے برطن کو ساپ کر لیا اس میں اب میں تھوڑا سا میں اس میں لیمن جوس ایڈ کروں گی یہ لیمن جوس اس لیے ڈال رہی ہوں کہ اس کا جو کلر ہے وہ خراب نہ ہو تو ایک ٹی سپون کے برابر اس میں ہم لیمن جوس ایڈ کریں گے اور اس کو سٹور کر لیں گے تو یہ جو ہے ہماری جو ہے چٹنی گرین چٹنی بھی تیار ہے اور اس کو سٹور کر کے رکھیں آپ کسی ٹائٹ جار میں تو جب بھی آپ کا دل کریں آپ اس کو دہی کو اچھے سے پیٹھیں اور اس نے ایک چمجھ ڈالیں اور آپ کا مزدار سا رہتہ تیار ہو جائے گا یہ ہمارا جو یہ گرین چٹنی بہت ہی اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے بھی پودینہ حازمہ کرتے ہیں اور دھنیا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ٹھلہ ہوتا ہے تو یہ روزوں میں یہ بہت اچھی لگتی ہے تو ہم لوگ تو یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ یا جو بھی چیزیں فرائی ہوئی ہوتی ہیں ان کے ساتھ اچھی لگتی ہے تو اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے دوسرے سائٹ میں ہماری جو ہے وہ املی والی چٹنی میں لگتا ہے کہ تھنڈی ہو چکی ہے تھوڑی اور یہ دیکھیں یہ تھوڑی کم گاڑی تھی تو اب تھنڈا جیسے جیسے تھنڈی ہوتی جائے گی یہ اور گاڑی ہوتی جائے گی اور مزید اس کو تھنڈا کرنا ہے اگر آپ اس میں چاہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ مرس بھی ڈال سکتے ہیں اس میں درائی روز ڈال سکتے ہیں آپ جو آپ پچھا لگیا وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس تھوڑوں سے چار مرس پڑے ہیں یہ بیسے بھی کھائی جائے سکتی ہے اس میں کوئی یہ جو چیز میں ڈال ہوں بھی بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے گھر میں تو وہ آپ ڈالے نہیں ہیں تو یہ ایسے یہ چٹنی تیار ہے ہماری املی کی جو بہت ہی مزیدار قسم کی تیار ہوئی ہوئی ہے تو ابھی جو ہے میرے پاس تھوڑا سے مغز ہیں چار مغز جوتے ہیں تو میں اگر آپ کے پاس بادام یا اس میں اپنے کو تھوڑا سے روشٹ کروں گے پھر اس میں اٹھ کروں گی تو یہ فرائی پیل لے لیا میں اس میں بلکل جو ہے ہارپ ٹی سپون کے برابر اس میں میں آئل ڈالوں گی اور اس کو جو ہے میں تھوڑا سے میرے پاس مغز ہیں چار مغز جوتے ہیں انہوں نے پتھن کیا موت پڑے ہوئی ہے جو ہے یہ اس میں تھوڑا سے یہ میں اس طرح سے ہلکے سے یہ ڈال دوں گی تھوڑے سے بلکل تاکہ جو ہے یہ بلکل اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں اگر آپ کے پاس بادام یا وہ جو پستہ ہوتا ہے وہ اگر ہے تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بلکل آپ چنل ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہنکہ سامنے اس کو روشٹ کروں گی سیکنڈ کے لیے میں اس کو روشٹ کروں گی یہ دیکھیں اب جو ہے یہ ہمارے روشٹ ہو چکے ہیں اس کو اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ان کو جلانا نہیں ہے بلکل اچھا سا یہ کرنا ہے یہ دیکھیں کس طرح کی طریقے سے یہ ڈبل ہو گیا تھوڑ موٹے ہو گیا پھول کے اس میں مکس کریں گے اور اس کو کسی ڈرائٹ کنٹینر میں اس کو ہم جو شیشے کے جار ہوتے ہیں یہ ٹائٹ ہوتے ہیں جن میں جن کے ڈھکن میں ٹائٹ ہوتے ہیں اس میں اس کو سٹوڑ کریں گے تو یہ دیکھیں مکس ڈالنے سے اس کی جو ہے وہ کلر کتنا اچھا رہا ہے اور کتنا اچھی لکا ہے یہ تو اس کو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جو بھی ڈرائی روٹ آپ کو پسند وہ ڈال سکتے ہیں ویسے یہ ویسے سمپل بھی بہت مزک لگتے ہیں اس کو چارٹ کے لئے ہم محجوز کرتی ہوں چنہ چارٹ یا فوڈ چارٹ یا جو دائی بلے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم تھوڑا سا اس کو جن کو تھوڑا کھٹا مٹا پسند ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم ڈال سکتے ہیں اس کو تو یہ چٹنی بہت ہی مزکی اور مفید ہیں ماہ رمضان میں تو یہ بہت کام آتی ہے تو میں نے سوچا جاپنے ہم کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور اپنے دوستوری صدار میں شیئر کریں تو جو ہے میری ویڈیو کو ایڈ تک دیکھا کریں تاکہ جو ہے آپ کو سیم ریزولٹ ملے اور سیم آپ کو یہ ریسپی ملے جس طرح میں بناتی ہوں جس طرح کا ٹیسٹ میں جو آئے کرتی ہوں تو ویسے ہی آپ کو ملے تو اس کے لئے آپ کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو پورا دکھا کریں تو ہماری یہ تین ٹائپ کی چٹنیاں تیار ہیں یہ ٹوماٹر کی چٹنی جو ہے یہ اس کو دھردرا سا یہ دھردری اچھی لگتی ہے یہ بہت ہی مزیدار اس کو آپ پراتے کے ساتھ کھائیں اس کو آپ دال جب بناتی ہیں تو ساتھ دال کے ساتھ ساتھ کریں جب صبح کچھ نہیں ہوتا تو دل کرتا ہے بھی کیا کھائیں اب بھوک لگتی ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی آپ اس کو پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزیدار ہوتی ہے اور یہ گرین چٹنی تو بہت ہی مزیدار ہے یہ میری بہت زیادہ فیورٹ چٹنی ہے یہ پودینہ دھنیا اور مرچوں کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بنیویا یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے اس کو دھرد میں ڈال کے ہم لوگ کھاتے ہیں سموزوں کے ساتھ اس طرح جو سنیکس ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ کھائی جاتی ہے اور یہ املی کی چٹنی جو ہے یہ ہم کسی بھی چاٹ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو دھردہ کے ساتھ اس کو فروٹ چارٹ میں ڈال کے اس کو چنل چارٹ میں ڈال کے تو یہ بہت ہی آپ لوگ کے لئے میں نے سوچا یہ ریسپیز یہ چٹنی کی ریسپیز لے کر رہا ہوں جو بہت مفید ہیں اور مہرم زان آنے والے ہیں تو اس کے لئے تو بہت ہی اچھی ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں رشتہ دانوں میں ضرور شیئر کریں تو بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولا کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ میں آپ لوگ کے لئے اور اچھی ریسپیز بھی لے کر رہا ہوں اور میری حاصلہ بھی ہو تو اللہ تعالی ہم سب کے ریسپ میں برکت اور اضافہ عطا فرمائے مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی